ایک نگلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کمیز بانے گا ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاج ہے تفصیلات سے پہلے سرکیوں پر ایک نظر جمعہ کے صدرہ روٹ پر آئی ایڈی برامر پولیس نے بم ڈسپوزل زکار کی مدد سے آئی ایڈی کو بنایا ناکارا وعدی کشمیر میں موجودہ سوریتھال نارمل سندھ سے کوسو دور خالہ چھیک ہوتے ہوئے تو جامعہ مجد میں پابندی نہ ہوتی عمر عبداللہ عمر عبداللہ نے جمعہ کشمیر میں بجلی بہران پر اٹھائے سبا کہا نا اہلیت کا نتیجہ ہے یا جان بوچ کر حکام کی سازش مغل شہرہ پر سڑک خادصہ آیا پیش چھ سالہ کم سن سمیت سات افراد زکن اور اچھول میں پینے کے ساتھ پانی کی ادم دستیابی سے عوام پریشان خاموش احتجاج کر کے انتظامے کے خلاف جتائی ناراض کی اور پیشیں خبروں کی تفصیل پولیس اور مقامی لوگوں نے بچاؤ کاروائی کرتے ہوئے سبی زکمیوں کو ڈسٹرک اسپیتال شپیہ منتقل کیا جہاں زکمیوں کا علاج آخری اطلاعات ملنے تک جاری تھا زکمیوں کے شرعہ کا چھ سالہ مریم سائمہ کوسر نوید آوان صوفیہ اکتر امجد خان محمد یوسف خان اور شکیلہ بیگم کے طور پر ہوئی ہے جمہوں کے صدرہ علاقے میں آج ایک آئیڈی کو ناکارہ بنایا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ صدرہ علاقے میں بہترہ اسپیتال کے قریب سر کنارے نصب کی گئی ایک آئیڈی برامد ہوئی ہے جس کے بعد ہی کچھ دیر تک ٹرافک کی آوجاہی کو متاثر کیا گیا ہے آئیڈی برامد ہونے کے بعد ہی پولیس نے بم ڈسپوزل سکارڈ کو طلب کیا اور اسے ناکارہ بنا کرے کا بڑی حادثے کو ٹال دیا گیا آئیڈی پی کشمیر وی جے کمہ نے کہا ہے کہ وادی کشمیر میں روہ سال کے دوران اب تک تصادمہ رائیوں کے دوران مختلف ملٹنٹ تنظیموں سے وابستہ کل 62 ملٹنٹ خلاق ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ان محلوق ملٹنٹو میں سے 47 مقامی جبکہ 15 غیر ملکی شامل تھے ان اسپیکٹر جنرل نے مزید کہا ہے کہ محلوق ملٹنٹو میں سے 49 کا تعلق اللہ شکری طائبہ سے جبکہ 15 جیش محمد 6 حضب المجاہدین اور دو البدر نام ملٹنٹ تنظیموں سے وابستہ تھے ادھر شمالی کشمیر کے کفارہ میں پولیس نے تین بالائے اور ورکروں کو گریبتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے کفارہ پولیس کا کہنا ہے کہ ظلہ میں لو سی کے کارسنگ سمگلنگ اور اسلاح اور گولہ باروت کی نقل حمل میں ملوث تین بالائے ورکروں کو گریبتار کیا گیا ہے اس اس پی کفارہ کا کہنا ہے کہ ایک مصدر کا اطلاع ملنے پر ایک میڈول وادی میں سرگرم ملٹنٹ تنظیموں کے لیے کام کر رہا ہے اور وادی میں ملٹنٹ سرگرمیوں کو پیلانے کے لیے لو سی کے پارس ہتھیاروں کی سمگلنگ میں ملوث ہیں گریبتار بالائے ورکروں کی شراکت محمد آمیر نسار احمد اور کفیل احمد کے طور پر ہوئی ہیں گریبتار ہوئے بالائے ورکروں سے کچین پسٹول کے ساتھ ایک میگزین اور چودہ گولیاں بھی برامد ہوئی ہیں دیکھیں یہ ایک ایسی اطلاع تھی جس میں ہمیں یہ معلوم ہوا پولیس کو کہ کچھ لوگ جو ہیں کرنا ایریا میں وہ اکراس ایل او سی جا کے اور ویپنز پرگیور کرتے ہیں اور یہاں پہ ٹروریسٹ کو پروائیڈ کرتے ہیں یہ اسی کڑی میں ایک کروائی ہوئی ہے جس میں تین وجوڈیو جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں ان میں سے ابھی کچھ اور بھی لوگ جو ہیں ان کی تلاش جاری ہے اور یہ ایک بڑا میڈیول ہے جو وہاں پہ کام کرتا تھا اور وہاں سے ویپنز لا کے ٹروریسٹ کو پروائیڈ کرتا تھا ابھی تین ہی لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ایک پسٹل اور اس کے ساتھ کچھ اس کا حاصلہ برامد گیا گیا ہے لیکن مزید جب ایرسٹ ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ کچھ اور بھی ان کا کرنا کے علاقے سے تعلق ہوتے ہیں دیکھیں یہ بھی کروائی کل کے دن ہوئی ہے جس میں دو سیپریٹ کیسز میں چار ڈرگ پیڈلرز جو ہیں وہ پولیس ٹیشن کو پوڑا گرفتار کیے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سال میں لگ بگ پچاس سے زائد نمبر جو ہوا ہے گرفتاری کا ٹرگ پیڈلرز کا اس کے علاوہ کچھ پریونٹیو ٹیٹینشنز بھی کیے ہیں اور باقی کروائی بھی نیشٹر کانفرنس کے رہے میں صدر عمر عبداللہ نے انتظامی کے وادی میں بہتر اور پرامن حالات کے دعوے پرواد کرتے ہوئے کہا کہ اگر حالات تطریق ہوتے تو جامعہ مجد میں جمعہ تلویدہ اور شوی قدر پر پابند آئید نہیں ہوتی عمر نے کہا کہ لوگوں پر دباؤ ڈال کر حالات بہتر نہیں ہوتے بلکہ ماحول کو سازگار بنانا ہوتا ہے جمعہ کشمیر میں بجلی کے بہران پر عمر عبداللہ نے کہا کہ بجلی کے کلت میں انتظامی کی ناقابلیت ہوگی یا پھر جانبوش کر ایسا کیا جا رہا ہے کیونکہ آج کے موسم میں جمعہ کشمیر میں سب سے زیادہ بجلی ہوتی ہے بجلی کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے حالانکہ گرمیوں کے مہینوں میں ہمارے پاور پروجیکٹس کی بجلی کی پیداوار جو ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے سردیوں میں ہماری بجلی کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ گر جاتی ہے اس بات کے باوجود کہ ابھی ہمارے پروجیکٹس کی بجلی کی پیداوار پیک پہ ہے اس طرح کا بجلی کا حال ہم نے اس سے پہلے شائد ہی رہ دے گا اور خاص کر اس مہینے میں رمضان کے پاک مہینے میں جبکہ ہم مطلب ہر کسی حکومت کی کوشش رہتی تھی کہ افتیاری کے وقت اور سہری کے وقت میں بجلی کی کٹ نہ ہو لیکن اس بار پتانے کیوں یا تو ناقابلیت کی وجہ سے یا تو پھر جان بوچ کے یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں دیسرا تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتا ایک طرف سے تو کہتے ہیں کہ حالات لگ بگ نورمل ہیں اگر حالات نورمل ہیں تو پھر جامعہ مسجد میں شاب اور جمعت الودا کی اجازت کیوں نہیں یا تو پھر یہ ایک آرٹیفیشلی کریئیٹڈ نورملسی ہے یا تو پھر لوگوں کو دبا کے نورملسی کا ایک ہوا کی ملک میں بیچا جا رہا ہے نورملسی صرف ٹورزم کے ذریعے سے نہیں آتا نورملسی لوگوں کو نورمل لائف جینے میں جو ہے وہ نورملسی کا ایک ثبوت ہوتا ہے اور جامعہ مسجد میں شب اور جمعہ کی اجازت نہ ہو یہ ہے کہ ایک نورملسی ہے نہیں نورملسی گورنٹ اگر حالات پر امرو عبداللہ نے کہا جو اس طرح سے مجھدو کے سامنے جلوس نکالے جاتے ہیں اور مسلمانوں سے نارے لگانے پر انہیں مجبور کیا جا رہا ہے جبکہ قانون کو بالا عطاق رکھ کر اپنے مرمر سے مسلمانوں کے گھر اوپر بلڈوزر چلائے جاتے ہیں ایسے حالات بائی سے تشویش اور فکر مند ہے nobody could predict how things would play out so no accession was not a mistake and i don't believe india has irrevocably sort of adopted this path But it is a matter of concern How can it not be جب مسجدوں کے باہر جلوس نکلتے ہیں اور جلوسوں میں نعرے ہوتے ہیں کہ اس ملک میں رہنا ہے تو جے شریران کہنا ہے What do you think people will feel میں معافی چاہتا ہوں جب مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلتے ہیں اور آپ کے ٹی وی کے بڑے بڑے انکر کہتے ہیں کہ اب بلڈوزروں کی کمی پڑے گی کیا ہمیں امپورٹ کرنے پڑے گی بلڈوزر یا مرد انڈیا بلڈوزر ہوں گے How do you think we feel جب آپ کے ٹی وی چینل کے بڑے بڑے انکر ان بلڈوزروں پر چڑتے ہیں اور بلڈوزر کے درائیور کو کہتے ہیں آپ نے تو صرف اس کا چھپ ڑایا اس کی دیواریں کیوں کھڑی ہیں دیواریں پیوڑا دو What do you think people will feel So I mean Please understand there are sentiments attached to this people who we expect we understand politicians will do things for political motives but people who we expect will be impartial when they take a partial position like this how do you expect us نظرین خبرنامہ جارے رہے گا یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقت رہاں پہ موسیقی موسیقی موسیقی